اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے الفاظ ہی انسان کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ بناتے ہیں الفاظ خشبو کی طرح محول کو موتر کرتے ہیں آپ کسی کے الفاظ یا گفتگو سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں بزار میں بیٹھنے والے بزاری زبان استعمال کرتے ہیں علماء کی زبان اور ہے جھولا کی زبان اور ہے غرض کے الفاظ میں جادو برنے والی شیعہ ادا کرنے والوں کا جذبہ ہے بولنے والوں کا لہجہ بھی الفاظ کے حسن کو متاثر کرتا رہتا ہے میٹھے بول کو کرخت لہجہ مل جائے تو بول میٹھا نہیں رہتا حرص میں ازان کو روح بلالی کی کتنی ضرورت ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں بائی بیٹا اور دوست میں میٹھے بول ختم ہو رہے ہیں یاد رکھیں میٹھے بول میں جادو ہے میٹھے بول میں جادو ہے زخموں کی مرہم کرامت بننے والے الفاظ کہاں غیب ہو گئے انسان کو انسان کے قریب لانے والے الفاظ گم ہو گئے گنج شکر ایک میٹھی زبان کی تاثیر کو بھی کہا جا سکتا ہے آج نہ جانے کیوں لوگوں کے پاس شغریہ ادا کرنے کے لیے نہ وقت ہے نہ الفاظ اپنی کتاہی پہ معذرت کرنے کی نہ توفیق ہے نہ جرت ذرا بھی احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا نتیجہ یہ کہ ہر دل زخمی ہر انسان ازردہ ہماری زبان تلوار کی کارٹ سے کم نہیں باپ اگر کھولا خرج کرتا ہے بڑا بائی اگر زیادہ خرج کرتا ہے تو یہ کہنا کہ تمہارے ہاتھ میں سراخ ہیں یا بہت فضول خرج ہو خامیوں کو موں پر ایسے الفاظوں سے یاد کرنے کو اس کی خوبیاں دب کے رہ جائیں بلکہ خوبیوں کو کبھی ذکر ہی نہ کی رہیں اپنے اپنے گریبان میں جانک کے دیکھنا چاہیے الفاظ تلوار کی کارٹ سے کام نہیں بعض اقاد صداقت کی زبان بھی اتنی تلق ہوتی ہے کہ بس خدا کی پناہ اگر کسی انسان کی ایک آنکھ کام نہ کرتی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے موں پہ ہی اسے کانا کہہ دیا جائے الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے الفاظ سے محول کو خوشغار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے الفاظ حقیقت ہیں الفاظ امانت ہیں الفاظ دوست ہیں الفاظ طاقت ہیں انہیں رائے گا نہ ہونے دیا جائے میٹھے بول میں جادو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے میٹھے بول میں جادو ہے رشتے ختم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی میٹھے بول میں جادو ہے موسیقی 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 موسیقی